بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا فریڈ فاروڈ ٹمپلیٹ کے بارے میں کافی یعنی کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر فریڈ فاروڈ کی ٹمپلیٹ کیسے ہوتی ہے مطلب کہ ہم ان سے کس طرح سے بات کرتے ہیں ہم ان سے کیا پوچھتے ہیں یا ہم ان کو کس ٹائپ کا میسے سینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے یعنی کے سپلائر کی ٹمپلیٹ تو ہمارے ساتھ شیئر کیا کو آسان بناتا ہوں میں کمپلیکس نہیں بناتا اپنے لیے تو یہ لوگ یعنی کے جو کہہ رہے تھے کہ سر فریڈ فاروڈ کی ٹمپلیٹ کیسی ہوتی ہے یا آپ ہمیں وہ سینڈ کر دیں تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں تو میں ان کو یعنی کے بتاتا ہوں کہ میں کس طرح فریڈ فاروڈ سے بات کرتا ہوں یعنی کے اس میں کیا میں اس کو میسے سینڈ کرتا ہوں اور یعنی کے ان سے کیا پوچھتا ہوں ٹھیک ہے ان کو پیمنٹ کس طرح سے دی جاتی ہے یا اس سے کیا کیا چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں جو مجھے ان سے پوچھنی ہے اور کیا میں نے ان سے کیا کیا چیزیں جو ایمپورٹنٹ ہیں ان سے لینی ہے تو ہم ڈلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کہ کافی ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ جو فریڈ فاروڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میری بات سنے گھوڑ سے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے سورسنگ والی جب آپ ویڈیو دیکھو نا تو آپ نے سپلائر سے بات کرنی ہے سپلائر کا کرائیٹ ایڈیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے فریڈ فاروڈ کا کرائیٹ ایڈیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سپلائر کی ٹیمپلیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے تو فریڈ فاروڈ کی ٹیمپلیٹ بھی یعنی کہ میں بتا دیتا ہوں فریڈ فاروڈ سے ہم کیسے بات کرتے ہیں تو آپ نے بات کرنی ہے پانچ شے پوڈٹ ٹارگٹ کریں آپ ان سے بات کریں ضروری نہیں کہ آپ ان سے پوڈٹ لوگ ہے تو آپ ان سے بات کرو گے آپ ان سے ابھی بات کرو تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس جو نا وہ بیلڈ ہو ٹھیک ہے تو کانفیڈنس اپنا لوز نہیں کرنا ان کو اتنی کوئی ہائی کلاس کی انگلیش نہیں ہوتی چانیز کی بہت یعنی کہ ان کی تو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کو یعنی کہ بس وہ یعنی کہ وہ توڑ مرور اور کے جوڑی ہوتی ہے انہوں نے بس اور کچھ نہیں ہوتا تو یہ چیز ذہن میں لے کے نہیں یعنی کہ سر ہم شاید وہ انگلیش میں بات کریں ہم ان سے بات نہ کر سکیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے ان کی کوئی اتنی خاص انگلیش نہیں ہوتی لیکن ان کی پھر بھی سمجھ آتی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے سورسنگ والی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور سپلائر سے آپ نے بات کرنی ہے وارساپ کے گروپ بھی انشاءاللہ بناتا ہوں میں اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں تو اس میں میں بتاؤں گا کہ وارساپ کے گروپ کس ٹائب کیوں گے مطلب کہ اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہاں سے میں اس وارساپ کے گروپ کا کیا بینیفیٹ ہے آپ کو یہ سارے چیزیں میں وارساپ پہلے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اکسپلین کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں میں کیا میسج کنوے کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں سمپلی میں یہاں پہ لکھتا ہوں کوئی اتنی خائی کلاس کی میں انگلیش نہیں جارتا کہ میں چھے چھے پیج کی ان کو انگلیش ہی سینڈ کر دوں میں سمپل لکھتا ہوں اس اس نواز پاکستان اب آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ اس کو شیپ کر رہے ہو آپ اس کو یوکے کر رہے ہو یو ایس کے اندر کر رہے ہو دبائی کے اندر کر رہے ہو آپ کی کونسی مارکٹ ہے اس کے بعد میں چینہ کا آڈریس دے دیتا ہوں اس کو چینپلیر کی آڈریس ہوتا ہے میں اس کو وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے پک کرنی ہے پھر میں اس کو یوکے ایمازون ویر اس کا آڈریس دے دیتا ہوں آپ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کونسا آڈریس دینا جب ہم نے شیپمنٹ پلان کریئٹ ذرا تھوڑا سا یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جب آپ شیپمنٹ پلان کریئٹ کرتے ہو تو ایمازون آپ کو ایک اڈریس دیتا ہے جس اڈریس کی اوپر آپ نے پارڈٹ کو شپ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ لکھنا ہے آپ نے ایمازون ویر ہاؤس اڈریس وہ جو آپ نے ایمازون نے آپ کو دیا وہ آپ نے یہاں پہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے یعنی کہ پارڈٹ کا نام لکھنا ہے کہ آپ کون سی پارڈٹ یعنی کہ شپ کروانا چاہا رہے ہو پھر آپ پارڈٹ کی یعنی کہ ڈیٹیل ڈالو گے پارڈٹ کی سپیسی سکیشن ڈالو گے مطلب کہ یونٹ کتنے ہیں اس کے کتنے پیس ہیں جو آپ پارڈٹ کو یعنی کہ ڈیلیور کر رہے ہو جو کہ آپ شپ کروانا چاہا رہے ہو ایمازون ویر ہاؤس تو اس کے بعد یعنی کہ آپ پارڈٹ کا ویٹ بتاؤ گے باکس کا کتنا ویٹ ہے مطلب کہ کتنے اوورال باکس ہیں یہ آپ کا سپلائر آپ کو انفرمیشن دے گا اگر آپ کے پانچ سو پیس ہیں تو وہ کہتا ہے جی پانچ سو پیس ہیں اور پانچ باکس ہیں مطلب کہ ایک باکس کے اندر سو سو پیس ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو جی پانچ باکس ٹھیک ہے اور اس کے اندر سو سو پیس ہے اور اس کا یعنی کہ آپ نے نیچے پھر ویٹ ڈال دینا ہے پارڈٹ ڈیمنشن آپ نے ڈالنی ہے ڈیمنشن اس باکس کی ڈیمنشن کیا ہے وہ ایک باکس کی ڈیمنشن کیا ہے اس کی dimension کیا ہے dimension product کا rate per box کتنے مطلب کہ ایک box کا کتنا rate پھر اس کے اندر کتنے کتنے piece ہیں آپ نے وہ بتانا ہے پھر آپ نے اس کی dimension بتانی ہے اس کے بعد آپ نے اسے کہنا ہے can you tell me the freight forward cost of this product کہ آپ اس product کی freight forward cost ہمیں بتا سکتے ہو مطلب کہ کیا چارجز ہم نے یہ product ship کرانی ہے چینہ to amazon UK warehouse مطلب کہ میں علی بابا کے اوپر جاتا ہوں جا کے میں وہاں freight forward کو search کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ as it is یہی copy کر کے میں ان کو سینڈ کر دوں گا اور اس کے اوپر ان کا جو بھی response آئے گا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو چلتے ہم علی بابا کے اوپر یہ ہمارے پاس علی بابا یہاں پہ آپ نے اپنا account بنانا ہوتا ہے اور آپ کو مسنجر مل جاتا ہے اس طرح کے یہ دیکھیں یہ فیس بک کی طرح کا مسنجر account ہوتا ہے آپ یہاں پہ چیٹ کرتے ہیں ان سے تو میں یہاں پہ simple لکھوں گا fade forward اس کو میں نے search کیا جیسے search کرتا ہوں اب جو ہمارے criteria کے مطابق ہوگا ہم اس کو open کر لیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ ہمارا criteria کے مطابق ہے آپ اس کو open کرو اگر آپ نے ایک سے بات کرنی ہے آپ اس کو open کرو گے open کرنے کے بعد آپ اس کے contact supplier کے اوپر click کرو گے یہاں پہ contact supplier کے اوپر آپ نے click کیا اب جیسے contact supplier کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے second کیا open ہوتا ہے تو آپ کے سامنے یہ window open ہوئی ہے یہ نہیں دیکھیں یہاں پہ میں اس کو enter کرتا ہوں وہی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا پس یہاں پہ آپ نے quantity بتا دی رہی ہے کتنی ہے یہاں پہ کہتا ہوں unit کیا ہے اس کا آپ یعنی کہ یہاں پہ cage ڈال سکتے ہو دون کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ساری جو بھی information ہے یہاں پہ آپ type نام کرو گے یہاں پہ آپ چانہ کا address ڈالو گے یہاں پہ آپ یعنی کہ UK کا address ڈالو گے یہاں پہ product کا name ہوگا product کی detail ہوگی کتنے piece ہیں آپ وہ یہاں پہ لکھو گے اس کے بعد product weight کتنا ہے اس کا وہ آپ لکھو گے اور dimension کیا ہے آپ وہ لکھو گے اور آپ اس کو send inquiry کر دو گے تو آپ کا message جو نا وہ deliver ہو جائے گا freight forward کو تو وہ آپ کو پھر reply کیا کرے گا وہ آپ کو reply جو نا basically جب freight forward کا reply آئے گا بات ذرا go سے دیکھ سنیے گا freight forward کا reply اس میں آپ کو وہ تین طرح کے یعنی کہ rates دے گا وہ کہتا ہے buy air buy train buy sea تو تینوں کے بتا دے گا آپ کو کیونکہ کچھ یعنی کہ اب بائی air بہت expensive ہے ہم اس کو کبھی بھی یعنی کہ start کے اوپر نہیں follow کرتے مطلب کہ وہ اگر ساتھ آٹھ ڈولر پر کیجی ہمیں پڑھ رہی ہے تو ہمیں buy sea وہی 2.5 ڈولر پڑھے گی اتنا یعنی کہ difference ہے تو ہم ہمیشہ buy sea ہی کرتے ہیں buy train کے طرف آپ آ سکتے ہو یعنی کہ آپ کو بتایا گا rate جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ نے وہ دیکھنا لیکن buy sea یعنی کہ زیادہ جو نہ ہم use کرتے ہیں پھر آپ یعنی کہ اس سے price negotiation کرتے ہو مطلب کہ اس نے آپ کو بتا دیا جی میں آپ کو یہ cost charge کروں گا rate forward کی یہ cost ہے اور اتنے دنوں میں آپ کو deliver ہوگا آپ اس کو پوچھو گے جی کتنے دنوں میں آپ deliver کرو گے کتنے دنوں میں بیسی کے لیے UK ویروس میں پہنچ جائے گا تو وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے دنوں میں پہنچے گا پھر آپ ان سے price negotiation کرو گا جی آپ اپنی price کام کر سکتے کرو مطلب کہ جتنی آپ کم کروا سکتے ہو چاہے کچھ بھی ایک دو سنٹ ہی کم کیوں نہ ہو آپ نے کم کچھ نہ کچھ آپ ان سے کروانی ہوتی ہے پھر آپ بائی سی آپ کنفرم اس کو بتا دے تو جی آپ بائی سی کے تھرو جو نہ وہ ship کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یعنی کہ وہ آپ کے جو بھی یعنی کہ پرائز ہوگی وہ آپ کے ساتھ یعنی کہ وہ final کر لے گا اس کے بعد یعنی کہ payment method آپ ان سے پوچھ سکتے ہو جی آپ کا payment method کیا ہے آپ کی اس طرح سے ہم سے payment لوگے مطلب کہ ہم کیسے کس کے تھرو آپ کو pay کریں گے تو ہمیشہ ہم یہاں پہ trade assurance کے تھرو pay کرتے ہیں آپ trade assurance یعنی کہ وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا simply وہ آپ کو ایک link جنیٹ کر کے دیتے ہیں وہ آپ link import کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے trade assurance سے پریشان نہیں ہونا simple آپ کو link send کریں گے وہ link آپ نے open کرنا ہے open کرتے ہی وہ آگے آئے گا کہ آپ credit card کے تھرو pay کرنا چاہتے ہو تو آپ credit card وہاں پہ select کرو گے ان کو pay کر دو گے simple تو payment method ہمیشہ آپ نے trade assurance سے یعنی کہ trade forward کو pay کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا یعنی کہ normal payment method کیا ہے trend کیا مطلب کہ آپ کو کتنے person اس کو pay کرنا پڑے گا upfront تو یاد رکھئے گا freight forward کو ہمیشہ جو نہ وہ 100% upfront دیا جاتا ہے 100% ان کو upfront دیا جاتا ہے اور اس سے ہمیشہ آپ نے invoice لینی ہے اور confirm آپ نے کرنا ہے اس کا یہاں پہ confirm لکھا لکھا گلت گیا confirm ہے یہاں پہ ٹھیک ہے confirm shipping address مطلب کہ جب آپ اس کا سب کچھ final ہو جائے آپ اس کو بولو کہ invoice ہمیں send کرے اور ہمیں بتائے یہاں جب اس نے یعنی کہ آپ کو payment یعنی کہ initial payment جو نا link کے send کرنا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا shipping to مطلب کہ ship from and shipping to تو ship to آپ نے اس کو confirm کرنا ہے بہت اچھے سے تاکہ وہ کہیں غلط نہ ہو کیونکہ اس میں یعنی کہ وہ ایمازون ویر اس کی جگہ اور ہی ship کر رہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھے نیا ٹھیک ہے تو اپنے invoice اپنے invoice لینی ہی آپ نے confirm کر لینا کہ آپ ہمیں confirm ایک بار کر دیں کہ آپ کی shipping یعنی ایڈریس ہے آپ نے کون سا نوڈ کی ہے جو ہم نے آپ کو سند کبھی ان کو بس ہو ہی نہ ہونے تو آپ کبھی شو ہی نہ ہونے دو ان کو آپ ان سے بات کرو سیمپل تو یہ چیزیں میں رکھو بھولی کوئی اتنا لمبی چوڑی چیزیں ڈیٹیل ہم ان سے نہیں پوچھتے کیونکہ ہم تو ان سے صرف شپ کروارے ہیں بس اور ہماری پرائز کی نگوسیشن ہوتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ جبکہ سپلائر سے ہمارے ہزاروں کے سب کے questions ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں کلوز آئی ہوپ کہ آپ کو کافی انفرمیشن لگی ہوگی کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی یہ ویڈیو کیونکہ دیکھیں میں چیزوں کو کمپلیکس نہیں بناتا میں پتہ آپ جیسے کہ میں ہمیشہ چیز کو وہاں سے سمجھ سکے مطلب کہ اگر جس کا background بھی ای کومنس سے نہیں ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھے تو اسی لیے میں ہمیشہ چیزوں کو easy کرتا میں complex نہیں create کرتا complexity بلکل بھی create نہیں کرتا تو بلکل اسی طرح آپ نے ان سے بات کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صرف اس پرائیز کی نیگوسیشن کو آپ کرتے ہو اور پیمٹ اپنے اشورنس سے دینی ہوتی باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں create forward کون سا سپرائر ہے جس سے پوچھو کہ آپ سیمپل دیتے ہو کیا آپ لوگو پیمٹ میتھڈ کے اوپر بات کرتے بس باقی آپ اپنا خیار رکھئے گا کوئی بھی سوال ہے تو وہ سامنے گروپ نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے شاید آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں left side پر corner کے اوپر good وہ دیکھیں لکھا ہوئی e-commerce world بھئی نواز لکھا ہوئے good یہی اس کرک کے اندر آپ نے post ڈالنی ہے انشاءاللہ آپ کو response ملے گا باقی آپ اپنا کیا رکھئے گا bye bye